پشمتہ پردیس میں عمران مسود راجنیتی کے ایک بڑے نام ہے یہاں سہارنپور میں مسود فیملی راجنیتی میں لمبے سمیہ سے ہے اور خاص کر کے عمران مسود کی جو لوگ پریتہ ہے وہ مسلمانوں میں بہت ہے اس سمیہ وہ لوگ سبا کا چھناب لڑ رہے ہیں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کا جو گھٹ بندن ہے انڈیا گھٹ بندن اس سے پرتیاسی ہیں میرے ساتھ ہیں عمران جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر یہ بتائیے گا کہ چناب کیسا چل رہا ہے مددے کیا ہے دیکھیں چناؤں بہت اچھا ہے اور چناؤں ہمارا مددہ چونکہ سب سے بڑا دیش کے اندر جب سمیدان کو بدلنے کی چرچہ ہو تو سمیدان کو بچانا سمیدان کی رکشہ کرنا کا مددہ ہمارا سب سے بڑا ہے کہ ہماری سرکار بنیں تو ہم سمیدان کو جب یہ رد کرنے کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت میں سمیدان رد نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے اسی لئے نارادیاں میرا مان میرا سمیدان سر آپ نے کہا کہ سمیدان کو بچانے کا آپ کا پریاس ہے لیکن دوسری طرف موڈی کی گارنٹی وہ بھی وہ بار بار بولتے ہیں دیکھیں ان کی گارنٹی جو پرانی گارنٹی ہے ان کی پہلے وہ تو پوری کرانے دوزار بائیس میں کسان کی آئے دگنا کرنے کا وعدہ تھا وہ پورانی ہوا دو کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ تھا نوکری دینے کا وعدہ تھا وہ پورانی ہوا جو نوجوان ہیں وہ اپنی نوکری سے پریشان ہیں کسان اپنی حسل کے دام سے پریشان ہیں ویاپاری جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے نوٹیس سے پریشان ہیں ناری جو ہے مہیلائیں جو ہے وہ کچن کے اپنا رسوی چلانے سے پریشانے کے رسوی چلانا مشکل ہوگیا ان کے لئے سر آپ یہ جمینی مددے گنوا رہے ہیں لیکن دوسری طرف بارسین سا پارٹی جو ہے وہ مددے کے نام پر بات کرتی ہے یہ ادھیا میں جو مندر بنایا اس کی کاسی میں جو کپاٹ کولے اس کی اور اس کے بعد مطفرہ کی باری بولتی ہے آپ اس کا چناپ پر کوئی اثر دیکھتے ہیں کیا بھوک کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے کیا روزی روٹی پر بات نہیں ہونی چاہیے کیا دیش کی ترقی کے اندر نوجوانوں کی یود کس طرح سے ایک عصے داری اس پر بات نہیں ہونی چاہیے یہ تمام باتوں کو دھیان بٹکانے کے لئے دور دور کی بات کرتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور رام جو ہیں وہ سب کے ہیں رام کیول ان کے نہیں ہے رام سب کے ہیں رام نارا نہیں وشواس ہے یہ بھوتکتہ کی نہیں من کی پیاس ہے رام نہیں ملیں گے مندر کے پھیروں میں رام ملیں گے شبری کے جھوٹے بھیروں میں رام ملیں گے سیتا کی پاونتہ میں رام ملیں گے انگد والے پاؤں میں رام ملیں گے مریادہ سے جینے میں رام ملیں گے ہنومان جی کے سینے میں تو اپنے آپ مریادی تاچرن کریں تو رام تو اپنے من میں مل جائیں گے رام کو کئی ڈھونڈنے کی ضرورت کہاں ہے وہ تو آپ کے من میں ہے اور بھگوان رام جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جانا کہ صاحب جو وہ رام کو لائے ہم ان کو لائیں گے اور بھگوان کو بھی کوئی لائے گا بھگوان تو خود لانے والے ہیں وہ تو خود لانے والے ہیں وہ کرپا خود کرنے والے ہیں ان کے اوپر کون کرپا کرے گا وہ تو خود کرپا کرنے والے ہیں یہ اہنکار ہے جو بولتا ہے سر اگر سمی کرل کی بات کریں تو 2019 کے چناؤ میں مایابتی اور راشتی لوگدل جو ہے وہ ساتھ تھا اس سمیں یہاں سے ایم پی جیتے تھے تو ابھی آپ کیا سینریو دیکھ رہے ہیں ماجد علی سامنے ہیں بی ایس پی سے دیکھیں بہن جی نے پوری طرح سے سرینڈر کر دیا ہے بھاچپا کے سامنے اور بہن جی یہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ گیا کہ بہن جی جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو بھاچپا کو دے دیتی ہیں جب کئی پارلیمنٹ میں بل کے اوپر بھاچپا پستی ہے تو بھاچپا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو بہن جی نے اپنا آپ کو ایکسپوز کر لیا سب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ بہن جی کا مطلب بھاچپا ہے بھاچپا کا مطلب کیول بھاچپا ہے اور اس وقت بہن جی کا سوال نہیں ہے اس وقت سمیدان کو بچانے کا سوال ہے اس لئے سمیدان کو بچانے کے لیے سب لوگ خاص طور سے دلیت بھائی ہیں انہوں نے پرند لیا ہے کہ ہم لوگ بہن جی کو بھی مکت کرائیں گے جو بہن جی چاروں طرف سے گھر گئی ہیں ان کو بھی مکت کرائیں گے جب اس کو سرکار کو اٹھا کر کے بہن جی نے حالی میں جو ان کے بھتیجے ہیں آکاس آنند ان کی لانچنگ کی ہے اور ابھی آپ نے ان کے بول بھی سنے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو پھیبی کول لے کے پورے دیس کو جوڑنے میں لگا ہوا ہے آکاس آنند جو ہیں انہوں نے بیان دیا ابھی ایک چنابی ریلی میں اور کہا کہ راہل گاندی جو ہیں وہ پھیبی کول لے کر دیس کو جوڑنے میں لگے ہیں کئی سال سے دیس جوڑی نہیں پا رہا ان سے آکاس آنند بھی بچے ہیں انہیں راجنی تک سمجھ نہیں ہیں ان کو راجنیتی میں اس طرح کا بیان دینے سے پہلے بہت بار سوچنا چاہیے راجنیتی ایک سمجھ پیدا کرنی چاہیے پریپکتوالانی چاہیے اس طرح کے اتنے بڑے نیتا کے لیے آپ بول رہے ہو کم سے کم اپنی بواہ سے ہی سیکھ لیتے ہیں بواہ ہمیں کبھی نہ کہتی ہیں آپ کو کہ آپ اتنے ہلکے بول بولو کہتو رہا ہوں بواہ کبھی نہ کہتی ہیں کہ آپ اتنے ہلکے بہنے سنا نہیں آلکہ لیکن بواہ ضرور انہیں کہتی ہیں کہ ایسا مت بولو راول گاندی بہت بڑے نیتا ہیں ان کے بارے میں اس طرح کیل کی بات نہیں کی جان چاہیے آپ نے جیسا ابھی جکر کیا کہ بی ایس پی جو ہے وہ کئی جگہوں پر ایسے پرتیاسی لے کر آ رہی ہے جو ایک طرح سے بی جے پی کی بی پارٹی کے طور پر تو اس کا ایمپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ نقصان کرے گا گھٹ بندن یہ کئی جگہ نہیں سب جگہ ہے جہاں بھاجپا کو جو پرتیاسی چاہیے وہ بس پاسے وہ پرتیاسی آتا ہے بھاجپا کو یہاں پہ سوٹ نہیں کر رہا تھا راجپوتوں کا جو ہنگامہ چل رہا ہے انہوں نے یہاں راجپوتوں کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے یہاں راجپوت دلوا دیا تو بھاجپا کو جو چکٹ چاہیے جہاں جس طرح سے چاہیے بس پاسے وہ اس طرح سے صحیح ہو رہا ہے راجپوتوں کو ہنگامے کی جو بات ہے تو یہ قبل یہاں نہیں ہے میرٹ میں بھی ہے مجھپن نگر میں بھی ہے بجنور میں بھی یہ پنچائتیں ہو رہی ہیں لگاتا ہے اسی لیے جو راجپوت نیتا ہیں بی جے پی کے وہ بھی جگہ جگہ ریلی کر رہے ہیں آپ کیا مان کے چل رہے ہیں کہ کیا یہ مینیج کر پائیں گے نہیں مینیج ہوگا اب یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے یہ مینیج نہیں ہو رہا اور کسی سے مینیج نہیں ہوگا سر چنسے کا راجاد آپ کے بہت پرانے مطر ہیں اور آپ دونوں کے بی جو اس نے ہے وہ بھی دیکھا گیا بہت زیادہ اس نے ہے اس کے علاوہ وہ جوڑے تھے راشتری لوگ دل سے اور سماجبادی پارٹی سے کانگریس سے بھی وہ جوڑے تھے تو جب ٹکٹ دینے کی بات آئی تو وہ کنارے سب لوگوں نے ان کو کر دیا تو ان کا پراجنی سے وہ حافظ جو ہے کس طریقے کا دیکھتے ہیں آپ کے پڑو صحیح چناپ میری شب کامنا ہے چنشکر کے ساتھ میری شب کامنا ہے چنشکر کے ساتھ چنشکر کو بی جے پی نے ابھی حالی میں جو سیکیورٹی دی اس کے بعد یہ چرچہ شروع ہو گئی انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے بی جے پی سے اب یہ تو چرچہ ہے کہ ان چرچاؤں کے اوپر کیا جواب دوں میں اللہ اس کو ایکچوال میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس کو اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ مقدر تھا وہ بچ گیا تھا اور نہ وہ گولی سیدھے جہاں پر لگی تھی اگر وہ صحیح لگ جاتی تو بچتا بھی نہ بی جے پی کے جو آکاس آنند ہیں ان کو بھی سیکیورٹی دیئے کینسر کرنے نہیں ان کو سیکیورٹی دیئے وہ تو باہمتی جی کے بتیج ہے ان کو سیکیورٹی دیئے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ تو بیچارہ غریب گھر کا لڑکا ہے میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اوپیسی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوا نکائے چناؤں میں اور جو بیدھان سبا کا چناؤں ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا میرٹ میں سبا لاکھ سے زیادہ بوٹ انہوں نے میر کے چناؤں میں پائے آج کی جو استثیتی ہے اس میں ان کو چناؤں بڑھنا چاہیے تھا ایسی مجبور سیٹ سے لیکن وہاں نہیں دیکھتے تو کیا بی ایس پی جیسی ہی ان کی کنڈیسن ہے بی جے پی کو لگ دیکھیں جو یہاں چناؤں میں نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کروں گا سر بوٹ تو اچھے کھا نہیں ہے جب وہ چرچ ہے ہی نہیں چناؤں میں تو میں کیا چرچہ کروں آپ کی جیت کا سمیہ کر رہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو دلد بوٹ ہے اس پر آپ کی بھی دعویداری ہے ماجد کی بھی دعویداری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کی لڑائی کے بیچ میں کوئی تیسرا آپ دلد اور مسلمان کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ ٹاگر کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ گوجر کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ سینی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ رامن کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ تیاغی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کشب کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کامبوجھ کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ وشکرماؤ کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں دھیوان کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے کونسی ایسی برادری ہے جس میں سے ووٹ نہیں مل رہا اور بہت بڑی حتہ داد میں جو میرا ووٹ ہے وہ میرے سے کہیں نہیں جاتا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جہن چودری کے اس گھٹ بندن میں سے نکلنے کے بعد نقصان ہوا ہے یا جہن چودری نے خود کو ببست کے لیے جہن چودری نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے اور آنے والے سمیموں نے پتہ لگے انہوں نے کتنا بڑا نقصان اپنا کیا ہے انہوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور آپ کو آگے کی صبح کامنا ہے چون آپ کے لیے تو یہ تھے عمران مسعود جو بتا رہے ہیں کہ پشم اتر پردیس کی جو راجنیتی ہے اس میں جہن چودری بڑا نام لیکن بی جی پی کے ساتھ جانے سے انہوں نے ایک بڑا نقصان اپنا کیا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شراب کے بعد دکھائی دے گا اور بہت سارے مددے ہیں جن پر انہوں نے ہم سے کھل کر بات کی کیمرہ سیگو سان کو ساتھ میں نریندر بھارت سماچار سہرنپور